ناظرین گرامی اب تک پاکستانی سیاست کے بڑے سے بڑے فراد کے بارے میں آپ نے سن رکھا ہوگا لیکن اب اس فراد کی زد میں ہمارے مذہبی اکابرین بھی آگئے تاریخ کا سب سے بڑا فراد سامنے آنے کے بعد لوگ دنگ رہ گئے بتایا جارہا ہے کہ اب تک نواز شریف کے فراد کرپشن اور خرد برد کی تمام رقم ملا کر اتنی بڑی رقم نہیں بنتی جتنی مولانا تارک جمیل کے نام سے منصوب اس فراد میں ہے ایک صحافی نے دعویٰ کیا ہے کہ مولانا تارک جمیل کے خلاف حکام نے انکوائری کا آغاز کر دیا ہے اور ان کے تمام بینک اکاؤنٹس سیل کر دیئے گئے ایف آئی اے حکام نے مولانا تارک جمیل کے اکاؤنٹس میں انچاس ارب روپے پکڑے ہیں اور ان کے تمام اکاؤنٹس منجمت کر دیئے گئے ایک طرف پاکستانی روپے کی قدر میں دن بدن کمی واقع ہو رہی ہے لوگوں کو دو وقت کا کھانا نصیب نہیں ہو رہا عوام ایک بوری آٹے کے لیے جان دے رہے ہیں سستہ آٹا حاصل کرنے کے لیے روز لائنے لگ رہی ہیں معیشت آخری سانسے لے رہی ہیں جبکہ دوسری طرف اربوں روپے کے فراد پکڑے جا رہے ہیں مولانا تارک جمیل کوئی عام شخصیت نہیں ہے بلکہ ملک کے سب سے بڑے طبقے کے پیش رہو ہیں اور ان کے پیروکاروں کی تعداد بھی کافی زیادہ ہے ان کے چاہنے والے اس بات پر یقین نہیں کریں گے لیکن میڈیا اور سوشل میڈیا پر ان کے حوالے سے انتہائی متضاد خبریں آ رہے ہیں جبکہ مولانا تارک جمیل صاحب خود کینیڈا چلے گئے ہیں لیکن یہاں سوال یہ اٹھتا ہے کہ انچاس ارب روپاؤں کی اصل کہانی کیا ہے جمی ڈانسر کاؤن ہے کاؤن ہے جو تارک جمیل کے لیے گوگی گینگ سے رابطے کروا رہا ہے مولانا تارک جمیل کو کس نے کینیڈا جانے کا مشورہ دیا مونس الہی پرویز الہی بشرا بی بی عمران خان عثمان بزدار ملک ریاض اور سائرہ انور کا اس معاملے سے کیا لینا دینا ہے ایف آئی اے نے اب تک کن کن اکاؤنٹس کی انکوائری کی ہے تارک جمیل کے اکاؤنٹس کن بینکوں میں ہیں کیا مولانا تارک جمیل نے ہارڈ اٹیک کا ڈراما رچایا ہے کینیڈا میں ان کے کتنے بنگلے اور رقم موجود ہیں ناظرین گرامی اس ویڈیو میں ہم آپ کو مولانا تارک جمیل کے بینک اکاؤنٹس میں انچاس عرب روپاؤں کی اصل کہانی بتائیں گے اور ساتھ ہی آپ کو تارک جمیل کے سافزادے یوسف جمیل کے بیان سے بھی آگا کریں معزز دوستو مولانا تارک جمیل ایک مذہبی پیشواہ ہیں اور دنیا بھر میں دین اسلام کے حوالے سے ان کے بیانات سنے جا دے وہ کئی خیراتی ادارے بھی چلا رہے ہیں اور ان کے نام سے ایک فانڈیشن بھی امدادی کاموں میں سرگرم رہتی ہے اس کے علاوہ مولانا تارک جمیل کا ایم ٹی جے کے نام سے ایک برینڈ بھی موجود ہے مولانا صاحب یوٹیوب پر اپنی ویڈیوز سے بھی خوب پیسہ کمار ہے اس دوران اگر سوچا جائے تو وہ لاکھوں کروڑوں نہیں بلکہ اربوں روپے کے مالک ہوں لیکن کسی کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ ان کے بینک اکاؤنٹس میں سے انچاس عرب روپے نکلیں گے اور وہ بھی اس وقت کہ پاکستانی معیشت تباہی کے دہانے پر ہے پاکستانی روپے دن بہ دن گھٹتا جا رہا ہے لوگوں کو ایک وقت کا کھانا بھی میسر نہیں آرہا کاروبار ٹھپ ہیں روزگار نہیں مل رہا بے روزگاری میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے جبکہ مولانا تارک جمیل صاحب کے بینک اکاؤنٹس سے اربوں روپے پکڑے جاتے ہیں یہ نکتہ نہایت اہم ہے اور اس پر سوچنے کی اشد ضرورت ہے لیکن اس سے پہلے مولانا تارک جمیل اور گوگی گینگ کے تعلقات کے بارے میں جاننا بھی نہایت اہم ہے خوجی ٹی وی کے معزز دوستو جس صحافی نے یہ خبر بریک کی اس کے مطابق مولانا تارک جمیل کے خلاف و کام کی جانب سے کاروائی کا علم عمران خان اور پرویز الائی کو ہو گیا تھا اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ پرویز الائی نے مولانا تارک جمیل کو پیغام بھیجا کہ وہ جلد از جلد کینیڈا چلے جانے کیونکہ وہ بھی انتقامی کاروائی کی زرد میں آنے والے ہیں مولانا تارک جمیل صاحب کینیڈا گئے اور وہاں بیمار ہو گئے بیمار ہونے کے بعد انہوں نے کینیڈا میں ہی رہنے کو ترجیح دی تاکہ وہاں ان کا علاج ہو سکے اور وہ حکام کی انتقامی کاروائی سے بھی بڑھ سکے دوسری جانب مولانا تارک جمیل اس فراد میں اکیلے نہیں ہیں بلکہ ان کا بیٹا بھی اس میں ملاوے سے اس کے علاوہ ملک ریاض، مونس الائی، سائرہ انور، عمران خان، بشرا بی بی پرویز الائی اور عثمان بزدار بھی اس گینگ میں ملاوز ہیں دعویٰ کیا گیا ہے کہ اس گینگ نے مل کر پورے پاکستان سمیت پنجاب بھر کو لوٹا ہے اپنے لیے کینیڈا میں بنگلے بنائے ہیں اور زمینیں بیچ کر خوب پیسہ کمائے ہیں یہ صرف انچاس عرب روپے کی بات نہیں ہے بلکہ اس میں پونے دو لاکھ ایکڑ زمین کی خرد برد کا معاملہ بھی زیر بیس آیا لیکن کسی طور یہ پورا گروہ اداروں کے ہاتھ نہیں آرہا اس حوالے سے ایک بار خاجہ آصف نے بھی ٹی وی شو میں کہا تھا کہ پنجاب کی زمینوں پر قبضے اور پھر ان پر گھر تعمیر کرنے میں بڑے بڑے نام ملابس ہیں لیکن کچھ نام ایسے ہیں جو ٹی وی پر نہیں لیے جا سکتا دوستو عمران خان کے جانے کے بعد جب حالات سخت ہوئے تو زیر بیس ناموں کو پیغام ملا کہ اب انتقامی کاروائی ہوئی لہٰذا ملک سے باہر چلے جائے اس طرح ملک ریاض نے فرہ گوگی کو تیارہ فرام کیا اور وہ چلے گئے مونس الہی بھی ملک سے باہر چلے گئے اور دیگر کردار بھی خاموشی سے کہیں چل دیئے لیکن سوال وہی ہے کہ کیا محض دعوے سے ہی ان الزامات پر بھروسہ کر لیا جائے کاروائی کرنے والے ادارے خود سامنے کیوں نہیں آتے اگر کاروائی ہوتی بھی ہے تو تمام حقائق قوم کے سامنے کیوں نہیں رکھے جاتے کیا وجہ ہے کہ ایک عام صحافی یوٹیوب پر آ کر جید علماء کرام اور مذہبی پیشواؤں کو بدنام کرتا ہے جبکہ اس کے پاس مو کے بواسیر کے سوا کوئی ثبوت نہیں ہوتا اس طرح تو ہر دوسرا شخص یوٹیوب پر ویڈیو بنا کر الزامات لگائے گا تو کیا ہر الزام کو اسی قدر اہمیت دینی چاہیے کیا ہر طرح کے الزامات کو توجہ دینا درست بیا یا نہیں ناظرین گرامی ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں کہ مولانا تارک جمیل نے جھوٹے الزامات لگانے والوں کے خلاف کاروائی کا فیصلہ کر لیا ہے اس وقت وہ بیمار ہیں اور کینیڈا میں زیر علاج ہیں جیسے ہی ان کی طبیعت میں صدھار آتا ہے وہ پاکستان آ کر اسلام دشمن اناصر کے خلاف قانونی کاروائی کریں کیونکہ سوشل میڈیا پر جتنے بھی دعوے کیے جا رہے ہیں اور جتنے بھی الزامات لگایا جا رہے ہیں اس کے لیے کسی کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے اب تو مولانا تارک جمیل کے سابزادے یوسف جمیل نے بھی ان تمام الزامات کو مسرد کر دیا ہے یوسف جمیل نے ٹویٹر پر بیان جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کے والد مولانا تارک جمیل کے بینک اکاؤنٹ سیل ہونے اور ان میں اربو روپے ہونے کی تمام تر خبریں جھوٹی اور بے بنیاد ہیں انہوں نے کہا کہ سوشل میڈیا پر پھیلائی جانے والی افواہ میں کوئی سچائی نہیں ہے انہوں نے سوشل میڈیا سارفین سے درخواست کی ہے کہ اس حوالے سے جھوٹی خبریں پھیلانے سے گریز کیا جائے کیونکہ یہ ایک انتہائی برا عمل ہے ناظرین قرآمی ملک دشمن اور اسلام دشمن اناصر اس حد تک گر چکے ہیں کہ اب عمران خان اور ان کے ساتھیوں کو انتقامی کاروائی کا نشانہ بنایا جا رہا ہے دراصل مولانا تارک جمیل عمران خان کو لیڈر مانتے ہیں اور ان کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں اس وجہ سے عمران خان کے چاہنے والوں میں اضافہ ہوتا ہے اور تبلیغی حضرات بھی عمران خان کو ووڈ دیتے ہیں اب پی ڈی ایم جماعتوں نے یہ ترقیب نکالی ہے کہ کسی طرح مولانا تارک جمیل کو بدنام کیا جائے تاکہ آنے والے وقتوں میں وہ عمران خان کا ساتھ دینے سے کاسب ہیں اور یوں عمران خان کی مقبولیت میں کمی واقع ہوگی لیکن ان کو یہ نہیں معلوم کہ آج کل کی جنریشن انتہائی ویل انفارنڈ ہے اور ان کے پاس تمام تر معلومات موجود ہوگی یہ جنریشن کبھی بھی بغیر ثبوت کے الزامات اور داموں کو مصرد کر دی اور مولانا تارک جمیل کا معاملہ تو اتنا واضح ہو گیا ہے کہ ان کے سافزادے نے وضاحتی ٹویٹ میں تمام تر جھوٹے الزامات کو مصرد کر دیا اور حقیقت بھی بتا دیا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اسلام کی تشیر کرنے والے علماء کرام کی حفاظت فرمائے اور ملک پاکستان پر خصوصی رحم و کرم نازل فرمائے آمین سمہ آمین پاکستان زندہ بار موسیقی